لاہور میں بھی تیز ہواوں کے ساتھ بارش گرمی کا زور ٹوٹ گیا موسم خوشگبار ہونے سے لاہوریوں کے چہرے کھل اٹھے ہیں بارش سے بجلی کا ترسیلی نظام جواب دے گیا مختلف علاقوں میں 170 فیڈر سٹرپ ہونے سے بجلی بند ہو گئی اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے مبشر علی جنجوا سے جی مبشر بتائیے گا شدید بارش ہوئی ہے لاہور میں گرمی کا زور تو ٹوٹ گیا ہے دیگر مسائل کون سے اب آگئے دیکھیں جی جیسے ہی بارش کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو لیسکو کا جو نظام ہے وہ ٹھپ ہو جاتا ہے اس وقت لیسکو کے 270 سے زائد فیڈر جو ہیں وہ ٹریپ کر چکے ہیں مختلف علاقوں میں جو بجلی کی سپلائی ہے وہ محتل ہے اس میں فرسٹ سرکل میں یارہ فیڈر ٹریپ کر چکے ہیں سیکنڈ سرکل میں انچاس تھرڈ سرکل میں اٹھتیس اس طرح اکارے کی بات کی جائے تو پانچ شیخ اپرا پچپن قصور کے اٹھارہ نمکانہ صاحب میں تین فیڈر ٹریپ کر چکے ہیں بجلی کی جو بندش ہے یا بجلی کی جو خرابیاں ہیں وہ الیون کے بھی لائن اور ایلٹی لائن پر مشتمل ہیں چیف ایکجیکٹیو لیکسوں کی جانب سے ہائی الرٹ جاری کیا گیا ہے کہ تمام ملازمین کو فیلڈ میں کام کرتے وقت حفاظی تدبیر کا اختیار کرنے چاہیے اور عوام کو بجلی کی سپلائی میسل کی جائے بارش کے طرح بہت شکریہ مبشر آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا لاہور میں بھی تیز ہواں کے ساتھ بارش ہوئی ہے گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے موسم خوشکوار ہونے سے لاہوریوں کے چہرے تو کھل اٹھے ہیں لیکن بارش سے بجلی کا ترسلی نظام جو ہے وہ متاثر ہو گیا ہے مختلف علاقوں میں ایک سو ستر فیڈر ٹریپ ہو گئے ہیں لاہور میں موسم نے رت بدلی تیز ہواں اور بندہ باندھی نے گرمی کا زور توڑ دیا جبکہ محکم موسمیات نے آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بھی بارش کی پیش کوئی کر رکھی ہے لاہور میں موسم کی صورتحال جانتے ہیں زینب شہباز سے جی زینب گرمی کا زور تو ٹوٹ گیا ہے اس بارش کے بعد کیا مناظر ہیں اور لوگ کس طرح سے سوہانے موسم کو انجوائے کر رہے ہیں دن میں گرمی کے بعد بلاخر لاہور میں موسم نے کروٹ لے ہی لی ہے اور اس وقت لاہور کے موسم کی اگر بات کریں تو وہ انتہائی خوبصورت اور سوہانہ ہو چکے کیونکہ تیز آندی کا سلسلہ جاری ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ لہور کے مختلف علاقوں میں مونہ باندھی بھی ہو رہی ہے جس کے بعد گرمی کا زور ٹوٹ چکا ہے درجہ حرارت میں کمی آ چکی ہے تو اس وقت درجہ حرارت کی بات کریں تو کم سے کم اس وقت جو درجہ حرارت ہے وہ 37 دگری سینٹیگری ریکارڈ کیا جا رہا ہے جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ پچیس فیصد رہے گا میک میں موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دران مزید بارش کی پیش کوئی بھی کرکی ہے نہ صرف لاہور بلکہ لاہور کے جو ملیکہ علاقے ہیں وہاں پر بھی بارش ہوگی اور جو گرمی کا زور ہے وہ مکمل طور پر ٹوٹ جائے گا یہ بر میں جو بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اس سے موسم میں مزید بہتری آئے گی اس وقت بھی لاہور میں جو ہے وہ موسم خاصا خوشکوار ہو چکا ہے کیونکہ دن کے اوقات میں درجہ آراد جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پھر شام کے اوقات میں اس وقت آج جو ہے وہ تیز آندی بھی چلی اب بھی تھنڈی ہوایں چلنے کا سلسلہ جاری ہے کیونکہ میں کنال روڈ پر موجود ہوں اس وقت لاہور کے تو یہاں پر بھی موسم بہت خوشکوار اور سوہانہ ہو گیا ہے لیکن میں موسمیات نے اور اس کے جو ملکہ ادارے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو شہری ہیں وہ غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں بارش کے اس موسم میں کیونکہ آندی ہے تو غیر ضروری جو ہے وہ حادثات سے